بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی لیکچر کو آگے کانٹینی کریں گے اور سٹیڈی کریں گے گرافی کا ریپریزنٹیشن آفہ فنکشن تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی فنکشن کو گراف میں ریپریزنٹ کرنے کے لیے وہ ہے کارٹیجن پلین لازٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کارٹیجن پروڈکٹ کیا ہوتی ہے دو سیٹس ہم لیتے ہیں دونوں سیٹس کے ہر ایلیمنٹ کو دوسرے سیٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو اسی نمبر کو اسی جو ہم نے ایک آرڈر پیئر دنایا تھا اس کو ہم نے اگر پلین میں ریپریزنٹ کرنا ہو تو کس طرح کریں گے اس کے لیے ہم پہلے سٹیڈی کریں گے کارٹیجن پلین کیا ہوتا ہے دو لائنز ہوتی ہیں پرپینڈکولار لائنز ہوتی ہیں جس میں ایک الانگ دا ہوریزن جس کو ہم ایکس ایکسز کہتے ہیں اور ایک ورٹیکل ہوتی ہے جس کو ہم ایکسز کہتے ہیں اس لائنز کی مدد سے ہم کسی بھی آرڈر پیئر کو اپنے پلین میں ڈراغ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو اگر دیکھیں ماتھیمائٹیکلی یا اس کو جب ہم ڈراغ کرتے ہیں تو دو لائنز ہیں جو ایک دوسرے کے پرپینڈکولار ہیں تو یہ دو لائنز ایک دوسرے کے پرپینڈکولار ہیں یہاں پر یہ دوسرے کو انٹرسیکٹ کر رہی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرل پوائنٹ یا پھر کیا کہا جاتا اس کو اوریجن ہم نے کیا کہا ہے کہ ایک لائن الانگ دا ہوریزن اس ہوریزن لائن کو ہم کہتے ہیں ایکس ایکسز اور دوسری ہوتی ہے ورٹیکل لائن جس کو ہم کہتے ہیں وائے ایکسز جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا آرڈر پیئر میں دو سیٹس کے ایلیمٹ ایک ساتھ اس لئے ہم نے دو ایکسز لیے ہیں ایک الانگ ایک ایکسس دوسرا کیا ہے وائے ایکسز ایک سیٹس کو ہم کنسیللڈر کر لیتا ہے کہ وہ ایکس ایکسز کے لانگ ہے دوسرا ہم کہہ دیتے ہیں کہ وہ وائے ایکسز کے لانگ اس Delicious کو ہم لے لیتے ہیں پھر آگے اس کا اس کا енняگر درا tierra کر لیتے ہیں schizophren عی ll��ر ادھر ایک اور بات کہ یہ لائیں چھوٹی نہیں ہیں یہ infeem ادھر ایک اور بات کہ یہ لائن چھوٹی نہیں ہے یہ انفینیوٹی تک آگے موو کرتی رہتے ہیں کیونکہ ہمارا جو پلین ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے ہم پیج پر اس کو ڈرا کر رہے ہیں یہاں وائٹ بورٹ پر ڈرا کر رہے ہیں تو ہم اس کو پورے کو پورے کو ڈرا نہیں کر سکتے ہم کیا کہتے ہیں اس طرح اس کے اینڈز پر ایرو ہیڈز لگا دیتے ہیں مطلب یہ continue رہے گا انفینیوٹی تک سیم اسی طرح یہ اس سائٹ پر بھی continue رہے گا انفینیوٹی تک اوپر بھی continue رہے گا اور اس طرح یہ نیچے بھی continue رہے گا اگر ہم بات کریں origin کی origin ہم نے کیا کہا central point central means جہاں سے چیز start ہو رہی ہے جہاں سے چیز نے start ہونا ہوتا ہے وہاں پر اس کی جو quantity ہے یا اس کی value ہوتی ہے zero minimum ہوتی ہے تو یہ ہم اس کا کیا ایک central point یہاں پر آپ x کی value بھی zero ہوگی y کی value بھی zero ہوگی means ہم نے اسی کوگر ہم یہ کہہ سکتا ہے یہ ہمارا x y plane ہے جس میں کوئی بھی order pair ہم اس طرح کا کوئی ایک arbitrary number لے لیتے ہیں general number لے لیتے ہیں ہم اس میں کیا کہتے ہیں پہلا جو number ہوگا وہ along x axis ہم اس کو لیں گے دوسرا جو number ہوگا اس کو along y axis لیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا x کی value بھی zero y کی value بھی zero ہوگی اب دیکھیں ہمارے پاس اس میں چار quadrants بن رہے ہیں first quadrant second quadrant third quadrant and fourth quadrant اگر ہم اس میں ہر quadrant کے بارے میں بات کریں like suppose origin origin سے جب ہم right move کریں گے تو ہمارے پاس x کی value positive آئے گی اسی طرح origin سے جب left move کریں گے تو ہمارے پاس x کی value negative آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں x dash axis negative values اگر x کی آئیں گے تو ہم long move کریں گے same اس طرح اگر origin سے up جائیں گے تو ہمارے پاس جو y کی values ہیں وہ positive ہوں گی اسی طرح origin سے down آئیں گے تو ہمارے پاس y کی values negative آئیں گے یہ تھا ہمارا cartesian plane اگر ہم اس کو arbitrary number لے لیتے ہیں اپنی مرضی کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس plane پر ڈراغ کریں suppose ہم نے ایک point لے لیا وہ ہے 2,5 یعنی کہ ایک order پیر ہم نے لے لیا جس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس x axis کی جگہ پر کیا آ رہا ہے 2 y axis پر value کیا آ رہا ہے 5 تو ہم کیا کریں گے ان لائنز کو اپنا ایک scale منتخب کر لیں گے اور اس کو چھوٹے چھوٹے patches میں divide کر لیں گے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ suppose ہم x axis کے لانگ اس کو consider کر لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے points میں اس کو divide کر لیتے ہیں یہ right side پر تو یہ ہوگا 1 یہ 2 یہ 3 دوسری ہماری y کی value کیا ہے plus 5 positive axis کے لانگ تو 1 2 3 4 and 5 جی ہم نے پہلے لینا ہے point 2 کہاں پر آئے گا ہم origin سے right move کریں گے اور جہاں پر 2 آئے گا وہاں پر اس کو highlight کر لیں گے یہ ہمارے پاس 2 آ گیا second point کیا ہمارے پاس 5 ہم کیا کریں گے y axis کے لانگ move کریں گے جہاں پر مارا 5 آئے گا اس کو highlight کر لیں گے یہ تو ہمارے پاس ایک اور بات آپ نے note کرنی ہے جو x axis ہے اس پر جہاں مرضی آپ چلے جائیں وہاں پر ہماری y کی جو value ہوگی وہ 0 ہوگی similarly y axis پر جہاں مرضی ہم move کر لیں ہمارے پاس جو x ہے اس کی value 0 ہوگی تو اگر ہم اس point کو بتائیں تو یہ ہمارے پاس ہوگا x کی value 2 ہے y کی value 0 ہے اس point کو ہم لیں تو یہ ہوگا x کی value 0 ہے y کی value 5 ہے مگر جو ہم point draw کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے draw کریں گے ہمارا point ہے 2 5 ہم یہ 2 ہے اس سے up move کرتے جائیں گے کتنا move ہم نے کرنا جب ہمارے اور ادھر سے جو 5 point ہے اس کے right move کریں گے جہاں پر یہ دونوں اے دوسرے کو intercept کریں گی lines اس point کو ہم کیا کہیں گے ہمارا desired point ہے وہ کونسا ہوگا یہ ہمارا point p آ گیا 2,5 جب ہم نے بات کی تھی point کی وہ ہوتا ہے ordered pair مگر جب اسی point کو ہم لے کے چلے جائیں گے co-ordinator plane میں تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو co-ordinator pair ہے اس کا coordinates کو represent کر رہے x means یہ جو point ہے x سے 2 distance پر ہے y سے 5 distance پر ہے means یہ جو x ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوتا ہے x axis کا point ہے x axis means origin سے کتنا distance distance ہے اور جو y کی جگہ پر آ رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ origin سے y axis کے long point کا distance ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس Cartesian plane ہم نے اس میں پھر دیکھا کہ کسی بھی number ہم کس طرح represent کر سکتے ہیں اب ہم آتھے ہیں اپنے main top پر جو ہے graphical کسی function کو کس طرح ہم graphical ہی draw کر سکتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ہم آتے ہیں graph alpha function پر graph function کیا ہوتا ہے if f is a function with domain a ہم نے last topic میں کیا پڑا تھا f ہمارے پاس function ہوتا ہے from set a to set b first set کو ہم domain set کہتے ہیں second کو ہم کیا کہتے ہیں code domain اور b میں سے جو values ہمارا answer آ رہی ہوتی ہیں ہمارے function کا range کہتے ہیں یہی والی بات ہم نے لکھیا کہ if f is a function with domain a its graph consists of points in Cartesian plane جیسے بھی ہم نے study کیا کہ Cartesian plane میں کسی بھی number کو ہم کسی represent کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا پڑھا تھا اس کو کیسے لکھا تھا جب ہم نے کیا کہا تھا for all x belongs to set a f جو تھا f of x اس کو ہم نے ایسے لکھا تھا y is equal to f of x اور پھر یہ f x کسی بلانگ کرتا ہے جو ہماری code main set ہوتا ہے جس کو range بھی کہتے ہیں تو کیا بسیکل ہم ایک element x لیتے ہیں a سے اس پر function کو operate کرواتے ہیں وہ ہمیں کوئی value دے دے f of x ہم نے یہاں پر کیا کہ ہے consist of Cartesian plane میں اس کو ہم نے point لیا x means x x پر ہم point لینا x y x پر کیا دے گا یہ y ہمیں value دے گا f of x ہمارے پاس جو order pair بن گیا وہ x اور f of x such that for all x belongs to ہماری domain کیا ہے is belongs to a سے ہم نے a سے element چوز کیا suppose ہم اگر example لیتے ہیں پھر زیادہ سمجھا جائے گی ہم نے x arbitrary element چوز کیا اس پر ہم نے اپنا function جو تھا اس کو operate کر وائی اب ظاہری بات ہے اس کا کوئی نمیریکل answer مل جائے گا ہم اس answer کا order pair بن جائے گا اور آگے فردر لی graph میں draw کر سکتے ہیں ایک اس میں ہم لیتے example suppose f of x is equal to 2x plus 5 ہمارا function f r to r یعنی real number سے real number تک ہے سب سے پہلے ہم نے یہ check نیک ہماری domain کیا ہوگی the values of independent variable for which function is defined اب دیکھیں ہم یہاں پر کوئی بھی number لے لیں ہمارا function defined ہی رہے گا پہلے ہم numerical values کا table بنائیں جس کو ہم کہتے ہیں table of values table of ہم نے بھی study کیا کہ ہم f of x کو y equal بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اسی کو suppose کھار لیں گے y equal ہمارے پاس دو variables ہیں جن کے بارے میں ہم study کھا جو ہیں independent variable ایک dependent variable ہم ان کا table of values بنائیں جس کو numerical representation of function بھی کہتے ہیں تو ہم کیا لیں x اور y ہم x کی بھی کوئی value لے سکتے ہیں ہم نے کیا کہا real number کوئی negative value positive value points والی value کوئی value لے لیں ہم suppose کی value ہم minus 2 سے start کرتے ہیں جب ہم اپنے function میں یہاں پر put کریں گے minus 2 تو کیا بن جائے گا minus 4 plus 5 answer میں مل جائے 1 same پھر minus 1 لے minus 2 plus 5 یہ آجائے 3 0 put کریں 5 1 put کریں 7 اور same اسی طرح جب ہم 2 put پیلرز کا نام دیا ہم گراف کی فار میں کس طرح draw کر سکتے ہیں ہم گراف کو کس طرح draw کریں گے سب سے پہلے ہمیں Cartesian plane کو draw کرنا ہے یہ ہمارے پاس Cartesian plane آگیا یہ ہمارا x axis ہوتا ہے اور یہ ہمارا y axis یہ ہمارا origin ہے یہ ہم پر coordinates کیا ہوں گے ہمارے 0 0 پہل ہم x کے lang اپنا scale fix کر لیتے اور جو points x کی values ہیں نیگٹیو میں بھی ہیں تو ہم نے پڑھا جب origin سے left آتے x کی values کیا ہوں گی نیگٹیو یہ پر minus 1 یہ پر کیا ہوگا minus 2 same ادھر plus 1 plus 2 so 1 چلتے رہیں گے ہم دونوں axis پر different scales کو choose کاش سکتے ہیں دیکھیں ہمارے y کی values آ رہی ہیں اس میں کتنا difference آ رہا ہے 1 3 5 7 9 تو ہم اس کے lang 2 2 کا difference لے سکتے ہیں suppose یہاں پر آپ کے پاس ہے 2 4 6 and 8 یہ ہمارے پاس آ گیا اب ہم اپنے points کو دیکھتے ہیں جب x کی value minus 2 y کی value کی آئی گیا 1 یہ x کی value minus 2 y value 1 کی آئی گی ہاں پر کوئی ایک point آ جائے گا یہ ہمارا کی آئے گا minus 2 1 جب x کی value minus 1 y value کی آئی 3 یہ ہمارے پاس point آگا جو plane میں اس کا coordinates آئیں گے minus 1 3 جب ہم نے 0 put کیا x y کی value کی آئی 5 جب ہم نے 1 put کیا x کی value کی آئی 7 سو آئی اس طرح چلتے رہیں گے ہمارے پاس کم از کم 3 سے 4 points جب آ جاتے ہم کوئی بھی plane کے اندر کوئی line ہے یعنی کہ graph اس کو ہم draw کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے آپ دیکھیں ہمارا جو function ہے یہ linear equation ہے linear equation means اس کا graph بنے گا ایک straight line بنے گا تو آپ ان points کو آپ میں ملا دیں اس کو آگے extend کر دیں کیونکہ ہم نے کہہ ہمارا function ہے real number سے real number تک ہے real numbers infinity سے start ہوتے minus infinity سے start ہو کے plus infinity تک continue رہیں گے اس لئے ہم نے extend کر دیا یہ function کا graph draw ہو گیا basically ہمیں کیا table of values کو بنانا جس کو numerical representation of function بھی کہتے ہیں یہ جو numerical ہوتا ہے یہ بسیکل جو ہمارا analytical ہوتا ہے چیزوں کا معازنہ ہم اگر اس کی ایک example لیں real life میں تو اس میں کہا ہے ہم دن کے different durations میں جو temperature ہے ہماری surrounding کا اس کو دیکھتے ہیں تو میں کیا ہوتا ہے کہ وہ analyze کار رہے ہوتے ہیں ہم time کو لیتے ہیں independent کے طور پر اور temperature ہوتا ہے اس کو dependent پر لیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں اس کا ایک different values پہ suppose 11 بجے temperature کتنا تھا 12 بجے کتنا تھا تو اس طرح ہم اس کا table مناتے ہیں جس کو numerical representation of function کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے table of values یا numerical representation کی اس کے بعد پھر ہم نے different values اپنے پاس سے جس پر function define ہونا چاہئے وول اور اس کے بعد ہم نے ان کے order پیس بنا لیے ان order پیس کو ہم نے Cartesian plane میں لے کے اس کو ہم نے function draw کر لیا تو یہ ایک سیمپل method ہے کہ ہم کس طرح اس کو draw کر سکتے ہیں اس کو اس طرح کوئی بھی function دے دیا جائے تو سب سے پہلے ہم نے check کرنا ہے کہ ایا کے ڈومین میں کوئی ایسا number نہیں جہاں پر function undefined y is equal to x square اب ہم اس example میں اور اس چیز کو کہ graph کس طرح کرتے ہیں اس کو study کریں گے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس table of values کو لینا ہے table of values ہم لے لیتے ہیں independent variable dependent variable جی تو اس میں دیکھیں y is equal to x square کوئی بھی ایسی value نہیں ہوگی جہاں پر ہمارا function undefined ہوگا تو ہم اپنی مرضی سے real number میں کوئی بھی choose number کو choose کر سکتے ہیں ہم لیتے ہیں minus 2 جب minus 2 کا square لیں answer آجائے 4 پھر minus 1 minus 1 1 کا square لیں تو y value 1 آجائے 0 value دے دے 1 پہ ہمارے پاس answer 1 پھر 2 لیں تو 2 کا square y کی آجائے 4 ہم نے کچھ values لے لئی ہیں minus 2 4 1 order pair بنے گا minus 1 1 order pair بنے گا 00 اور سے ہم اسی طرح 1 1 اور 2 4 order pair بنے گا اس کو ہم drag کرتے ہیں x axis this one y axis جب 0 تھا x 0 y 0 means یہ والا point آگیا ہمارے پاس origin پر 0 0 پھر کیا ہوگا جب ہم x کی value minus 1 y plus 1 یہاں پر x کی minus 1 اس کا ہم scaling کر لیتے ہیں x minus 1 y plus 1 تو یہ والا point ہمارے پاس آگیا پھر x کی minus 2 y value 4 تو یہ والا ہمارے پاس point آجائے گا same اسی طرح جب 1 لیا ہم نے x کی value 1 y plus 1 اور جب x کی value plus 2 y کی value 4 آگئی 1 ہمارے پاس points آگئے ویور ایدھر ایک اور بات جس کو زیادہ فوکس کریں کہ اب جیسے ہم نے اس example میں لیا points کو straight آپس میں سیدھا ملا دیا ہے تو کیا ہم اس میں بھی points کو آپس میں لائن سے ملا دیں گے اب دیکھیں اس چیز کو فوکس کریں y is equal to x means اس میں آپ جو quadratic ہم function لے رہے ہیں اور secondly ہمارا function ہے f وہ ہے real number سے real numbers تک real number to real اب real number میں ہمیں پتا ہے points والی values بھی ہوتی ہیں points کے بغیر والی values بھی ہوتی ہیں تو اب یہ ہمارے پاس state lines نہیں بنے گی یہ curve بنے گی اگر ہم suppose یہاں پر 1.5 لیتے ہیں اس answer کیا آجائے 2.25 means point والی values کو اگر ہم state line draw کریں گے تو decimal points ہیں وہ represent نہیں کر سکیں گے تو اس کے لئے ہم کیا کریں اس طرح کیا ہماری curve بنے جو آگے extend ہو جائے گی پھر اس کی values ہم اب یہ کیا اس پر کوئی points والا لے 0.5 1.5 1.25 1.001 کوئی بھی value لیں گے تو ہمارا جو graph ہے وہ اس طرح curve بنتا جائے گا تو basically دیکھنا ہم جو graph اس کو more accuracy کے ساتھ draw کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک simple ہے آپ اس کے جو ہم intervals لے رہے ہیں جو independent values لے رہے ہیں ان کو جتنا small ہو سکتا ہے اتنا لے لیں as small as possible تو ہم جتنی ہم independent کی values کو small لیں گے اتنی accuracy سے ہم اپنی y values independent values جن کو find کر سکیں گے جو ہمارا graph ہو اس کو draw کر سکیں گے تو یہ simple examples تھی اب اس کے بعد ایک اور رہے گے کہ اگر ہمیں کسی function graph given ہو تو اس سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ function جو graph ہے وہ کسی function کو define کر رہا ہے تو اس کے لئے function کو define کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اس کی ایک example لیتے ہم x square plus y square is equal to 1 ہمیں پتا کہ یہ question of circle ہے with center at 0 0 radius 1 ہے ہم جب اس کا graph draw کرتے ہیں جب ہم اس کا graph کریں گے تو کیا بنے گا یہ symmetric about region ہو اور جو بنے گا circle وہ کچھ اس طرح کا graph بنے گا اب basically ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ function ہے کے نہیں ہے یہ x axis ہے یہ y axis ہے ہم کیا کریں گے ہم جو y axis ہے اس کے parallel line draw کریں گا مارا topic ہے vertical line test vertical line کے parallel line draw کریں یہ ہم نے client draw کی ہم میں پتہ ہے کہ function ہے اس طرح ہم نے define کیا ہو ہے y is equal to f of x اور function کی definition کیا ہے کہ جو domain سے ہر element کو b میں ایک unique number کو assign کرے تو ہم نے دیکھا یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس x x x x one مگر جب ہم نے دیکھا y x کے means b میں کتنی values آرہی ہیں دو values ایک آرہی ہے y one دوسری value آرہی ہے y two مطلب ہماری independent value تھی one تھی dependent values دو ہوگی ہم نے definition میں کیا پڑھا تھا function کی definition میں جو set a domain کا کوئی بھی ایک domain سے ایک number لیا مگر code domain میں scale یہ دو نمبر سے آگئے تو یہ function نہیں ہوگا تو اس طرح اگر ہم اس کو function convert کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اس equation کو لیتے ہیں y square is equal to one minus x square دونوں طرف square root لے لیں تمہارے پاس کیا جائے plus minus square root one minus x square یعنی کہ اس کے دو portion ہو جائیں گے y is equal to square root one minus x square اور دوسرا ہے y is equal to minus square root one minus x square تو اب اگر ہم اس کا graph drag کریں تو یہ پورشن ہے اس کا جب ہم graph drag کریں گے تو یہ ہمیں upper half half circle provide کرے گا اور جب اس کا graph drag کریں گے تو اس کا graph بنے گا وہ lower half half circle کو represent کرے گا اب آپ y axis کے parallel line کو draw کریں آپ جتنی مرضی values lines کو draw کر لیں یہ graph کو صرف ایک point پر ہی intersect کر رہی ہے یعنی independent کے ایک value کے لیے dependent value ایک کر رہی ہے same اسی میں آپ جتنی بھی parallel lines draw کرتے جائیں کہ یہ صرف ایک point پر intersect کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اب یہ والا function ہے یہ upper half کو represent کرے گا یہ lower half کو represent کرے گا جی viewers امید ہے کہ آج کا جو lecture ہے اس میں آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی یا آپ نے پوچھ نا چاہتے آپ ہمیں کمنٹ کیجئے ہم آپ کے جو question ہوگا ان کا answer دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ next lecture اللہ حافظ